اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب ایف جی لائف سٹائلز میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج جو ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ راجمہ ہے یہ ریٹ کڈنی بینز سالہ کری ہے اور بہت زبردست اور یمی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور انجوائے کیجئے گا ناظرین اس کے لئے میں نے دیسی پیاز لیا ہے چار سے پانچ عدد اور ان کو چکور کاٹ لیا ہے اور لسن کا ایک پورا بلو لیا ہے ادرک کا ایک ڈیرڑھ انچ کا چکڑا اس کو میں نے پیس لیا ہے ادرک لسن کے پیسٹ کو اور ناظرین پیاز کو بھی چکور کاٹ لیا ہے تو ناظرین یہ آپ بہت زبردست ہلدی ریسپی ہے جو میری سسٹرز ویٹ لاؤس کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لئے بہت بہترین ہے ان کو بوائل کر کے یہ جتنے بھی کچھی سبزیں ہیں اس کو ڈالیں گے اور ساتھ املی کا تھوڑا سا پلپ یا لیمون کا جوز ڈالیں گے تو وہ بہت ٹیسٹی اور یمیو بنے گا اور ٹوماٹر یہاں تین سے چار عدد میں نے لیے جن کو میں نے چوپ رائز کر لیا ہے چوپ پر بپیس لیے ساتھ ہی میں نے یہاں پر آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین بہت ہلدی ڈیش ہے اس کو اب ضرور نہ ہیے کہ سمر میں آپ اس کو سٹیم رائز کے ساتھ کھا سکتے ہیں بچوں بڑوں سب میں مقبول ہے اور بہت ہلدی ڈیش ہے اور ویٹامین بی اور منرل سے برپور ہے ناظرین میں نے تقریباً کوارٹر کپ کے قریب آئل لیا ہے جن کو میں نے پیاس کو براؤن ہونے کے لیے رکھا ہے میڈیم ٹو لو فلیم ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم ہے اور ناظرین اس کو ابھی میڈیم ٹو ہائی فلیم میں پیاس کو میں نے براؤن کر کے اس میں لدرک لیسن کا پیسٹ اور یہ میرے کھڑے مسائلیں ڈالیں جن میں تقریباً یہ کالی مرچ اور لونگیں تھوڑی سی ہی ڈالیں ہیں میں نے چھے سے سات عدد سٹک کیا اور یہ اب میرے پاس جو مسائلہ جاتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سار ٹو ٹی سپون ہے حلدی ٹو ٹی سپون ہے لال چلی پورڈر ٹو ٹی سپون ہے اور آل سپائسی پورڈر ہاف ٹی سپون ہے ناظرین آپ مسائلہ جات کو اپنے حساب سے بڑھا اور گھٹا بھی سکتے ہیں یعنی کہ چلیز کو یا سالٹ کو لیکن نمک بھی بہت زیادہ حلدی نہیں ہوتا انہی حلدی ہے آپ بلڈ پریشر کے اگر پیشنٹ ہیں تو ان کے لیے میں پنک سالٹ ہمیشہ یوز کرتی ہوں اور یہی ریکوینٹ کرتی ہوں آپ یہی یوز کیا کریں ناظرین میں نے یہاں پر ابھی پیاس بادامی کلر کا ہوا ہے تو میں نے ایدر کلیسٹرن کا پیسٹ اس میں شامل کیا ہے اور اس کی بنائی کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے پانی کا ایک چھوٹا دیا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے لسن کا روما نکل جائے ناظرین اس کی سب سے بہترین جو ٹپ ہے اس سالن کی جو آپ بنائیں گے راجمہ کی اس کو آپ اوور نائٹ بھگو دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں حلدی ڈالیں گے تو اس سے اس کا سمیل اور روما نہیں آئے کا جمعباً ایک سو رو بیشتر آتی ہے اور اکثر بہنے بات شکایت کرتی ہیں کہ ان کی لوبیا سے بہو آ رہی ہے جیب سی فریگرنس آ رہی ہے ہیک آ رہی ہے تو ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تقریباً میں نے 700 گرام لاجمہ لیا تھا تقریباً آدھا کلو سے ہاف کا پاپ اوپر کرنے اس کے علاوہ میں نے اس کی کا تقریباً 1 کج کے قریب اس کا سوپ بڑا اچھا ریڈی ہوا ہے میں نے ککر میں گلایا تھا اس کو اوور نائٹ بھگو ہونے کے بعد ناظرین یہ ابھی لسن ادرک کا پیسٹ کے ساتھ پیاز اچھے طریقے سے براؤن ہو چکے ہیں تو میں نے مسالہ جال ڈالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ جال میں پانی کا چھنٹا دیا ہے جس کے بعد یہ بولز اس کے آگئے ہیں اور بہت زبردست اس کا روہ آ رہا ہے خشبوہ بہت اچھی آ رہی ہے ناظرین اب ساتھ اس کے تمہاتوں کا جو پیسٹ ہے وہ بھی اس میں شامل کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا اچھا آگئے ہیں اب یہاں پہ جو راجمہ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے کھلے کھلے ہیں سافٹ ہیں ناظرین یہ بنایا کریں یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے بہت اچھے ہیں حیلدی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شیئر بھی ہمارے کرنیز کی طرح ہی ہوتی ہے اور اس کو ضرور بنایا کریں اور کھایا کریں یہ بہت لذیذ بھی بنتا ہے آپ چاہیں تو اس کو ویٹ لاز کے لیے بوائل کرکے بنا سکتے ہیں اوور نائٹ اس کو بھی کھونے کے بعد جو اس کے وہ نکلتے ہیں کمپلینسی نکال کے کھاتے ہیں وہ بھی سیلڈ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ناظرین میں نے اس میں ایک لوبیہ کے سوپ کا پانی ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر بوبلز اس کے آ رہے ہیں اور میں اچھے طریقے سے بھونا ہے میرے چینل ایف جی لائف سائل کو ضرور سبسکرائب لائک اینڈ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اس کی کنسٹنسی ناظرین آپ نے اپنے حساب سے رکھنی ہے میں نے تھوڑی سی پتلی رکھی ہے کیونکہ میں نے رائس کے ساتھ یہ یوز کی ہے آپ چاہیں تو آپ چپاتی پراتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت لطف دیتی ہے تھیکس پر واشنگ میرے چینل اللہ حافظ تھینکیو